تو درستر آج کا جو ہمارا ٹوپک جو ہم نے جویز کی ہے ہارٹ اور ڈائیبیٹیز کی جئی شوگر ہیں جو پراؤگمز ہیں کی بہت ہی کونیشو ہے درستر گوشنی ڈالنے کی ڈائیبیٹیز اور شوگریز کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سب سے تہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھا موضوع سنا ہے کیونکہ شوگر اور دل کی بیماریوں کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے جس کو شوگر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو دل کا مسئلہ ہو جائے یا دل کا مسئلہ کے ساتھ مریض آتا ہے تو سب سے پہلے ایک کارڈیالوجیس یا دل کا جو ماہر ہوتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کیا تو شوگر تو نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ شوگر کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے ہم کسی بندے میں کر سکتے ہیں کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے؟ دیجنوز کیسے چلینا ہے؟ تو اس میں دیکھنے کی یہ چیز ہوتی ہے کہ کیا اس کا وزن تو نہیں گر رہا ہے؟ وہ کھا بھی رہا ہے لیکن اس کا وزن بھی بگ گر رہا ہے اس کو بار بار وہ رات کو خاص پار پہ ہے جب کھتا ہے تو اس کو بار بار واشروم جانا پڑ رہا ہے اس کو یورین یا چھوٹا بشاہ بہت زدار ہے تو یہ وہ مسائن ہے جو کہ ہمیں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ اس کو شوگر کا مسئلہ نہ ہو ایک ڈوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جاتا ہے لیبورٹری میں ہسپتال جاتا ہے وہاں سے اپنے چیک اپ کراتا ہے تو اس کو بہت اچھا رہتا ہے کہ اس کو شوگر ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم اس کو جوڑتے ہیں کہ شوگر دل کے اوپر کیسے اثر کرتی ہے؟ تو شوگر کا جو بنیادی ایک لکہ ہوتا ہے دل کے اوپر یا باقی جو آپ کے آرگنز ہیں باڈے کے ان کے اوپر فیکٹ کرنے کا کہ یہ آپ کی جو نالیاں ہوتی ہیں خون کی ان کے اندر یہ ایک پروسس کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ایتھریوسکلیروسس مطلب یہ ان کے اندر جو ہے نا وہ پلیک بنانا یا کلوٹ بنانا شروع کر دیتا ہے وہ نالیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جب نالیاں تنگ ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی دل کو جو خون کی سپلائی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر آٹومیٹیکلی دل کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اوکے اب ایسے مریض کیا اپنی نارمل لائف گزار سکتے ہیں کیا شوگر کو کنٹرول کر کے آپ ہارٹ ٹیک سے بائچ سکتے ہیں تو بالکل آپ کے سامنے کئی مثال ہیں معاشرے کے اندر بڑی بڑی سرائبلیٹیز ہیں جو کہ شوگر کی مریض ہیں اور وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو شوگر کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے اس کو آپ کنٹرول کر کے آپ دل کے مسائل اور باقی جسم کے مسائل سے بائچ سکتے ہیں شوگر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے